بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے آپ کو ایک اہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ کافی زیادہ سوشل میڈیا پر نیوز گردش کر رہی ہے کہ مونسون دوہزر تئیس کا پہلا طاقتور سسٹم صوبہ سندھ میں داخل ہونے کو تیار ہو چکا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کیونکہ ابھی مونسون دوہزر تئیس شروع ہونے میں کچھ دن باقی ہیں فیلحال پری مونسون بارشوں کا پہلا طاقتور سسٹم صوبہ سندھ میں پری مونسون کی تیز ہواوں کے ساتھ داخل ہوگا اور اس کے بعد ناظرین پری مونسون کا اختتام ہوتے ہی مونسون دوہزر تئیس کا سیزن شروع ہو جائے گا تو ناظرین پری مونسون بارشوں کا پہلا طاقتور سسٹم صوبہ سندھ میں کب داخل ہونے کی توقع ہے اور اس سے کہاں کہاں کتنی بارشیں ریکارڈ ہو سکتی ہے اور مونسون دوزہ تیس صوبہ سندھ میں کب داخل ہونے کی توقع ہے سندھ بر کے موسم کی تازترین لائیو ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تازترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مادلز کی تازترین ریپورٹ اور ہماری پیشکوئی کے مطابق فیل حال دو سے تین روز تک کراچی سمیز صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم مکمل طور پر خوشک اور گرم مرتوب رہنے کی توقع ہے شدید حبس والا موسم رہنے کا امکان ہے مزید پچیس سے چھبیس جون کے دوران پری مونسون کی تیز ہوایں صوبہ سندھ میں داخل ہو جائیں گی جن کی وجہ سے بالائی سندھ جنوب مشرقی سندھ اور مغربی سندھ کے مختلف علاقوں میں گردلود ہواوں کے ساتھ کہیں ہلکی سے درمیانی اور کہیں کہیں تیز سے موصلہ دار بارشوں کی توقع کی جا سکتی ہے اور مزید آپ کو بتاتے چلے ناظرین کہ جون کے باقی دنوں اور جولائی کے پہلے دس دن میں پری مونسون کی وجہ سے دو سے تین بارے برسانے والے سسٹم صوبہ سندھ میں داخل ہونے کا امکان ہے امید ہے کہ دس جولائی کے بعد مونسون دوہدر تئیس کا باقیدہ آغاز ہو جائے گا مزید اس حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو